موسیقی ہیلو فرینڈز ایم سیم خان پوڈی شوپ کے ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے کس طریقے سے ہم اپنے کوئی بھی اوبجیکٹ کو ہمیں ایکسٹینڈ کس طریقے سے ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو کر سکتے ہیں یہ ویڈیو خاص طور پر یہ ٹوٹوریل خاص طور پر فوڈیو ڈیزائنرز کے لیے میں نے بنایا ہے اور اس کے علاوہ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ یا فوڈی شوپ سے ریلیٹڈ کو کام پڑتا ہے وہ کر سکتے ہیں اپنی فوڈو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں فیس بک کا کور بھی ہم اس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اکثر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے پاس image ہوتی ہے اور اس کا background ہمارے پاس کام ہوتا ہے اگر ہم اس کو extend کرنا پڑ جائے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو extend کریں اگر یہ image موجود ہے دو ایک جیسے پہلے میں دیکھے آج میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ کس طریقے سے referring us background extend کر سکتے ہیں یہ image موجود ہے اور اس پہ lock لگا ہوا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو unlock کل لیں گے double click کیاữa and ok کر دیا یہ unlock ہمارے پاس اس کے بعد ہم میں نے اس کا crop tool لیا اس کی shortcut c بھی ہے c ہم click کریں گے تو آ جائے گا میں نے یہاں سے اس کی background extend کیا اتنا وہ یہاں سے بھی background extend کر لیا اب میرے پاس یہ image ہے پیس دو کے اب یہ image اتنی سی ہے میرے پاس اور اس کا extend مجھے background زیادہ کرنا ہے تو اگر میں اس کو اس طریقے سے کرتا ہوں transform کرتا ہوں اگر میں اس کے ctrl t میں نے اس پر press کیا اور اگر میں اس کو اس طریقے سے extend کرتا ہوں تو میرا یہاں سے object میرا ڈسٹورڈ ہو جائے گا یہ بلکل خراب ہو جائے گا میری image بھی اب background میں اس سب چیزیں خراب ہو جائیں گے تو مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو اس کے پیس کروں گا تو یہ واپس اپنی position میں آ جائے گا اب مجھے اس طریقے سے کیا کرے گا کہ بعض لوگ اس کو duplicate کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے بڑھا دیتے ہیں اور اس کو اس کو ہم نے نیچے والی لیئر پہ لے گئے اور یہاں سے ہم نے اس کو پر والی لیئر کو مٹھا دیا یہ طریقہ بھی بعض لوگ یوز کرتے ہیں لیکن یہ طریقے سے بھی سب خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں سب چیزیں خراب ہو گئی ہیں ہمیں یہ طریقہ یوز نہیں کرنا ہے تو ہم کریں گے کیا جو آج کے ٹٹوریل میں ہم سیکھیں گے یہ نیچے والی لیئر میں ہمیں delete کر دیا اوریجنل position میں آگیا پھر سے اب کرنا یہ ہے کہ جس image کو ہمیں extend کرنا ہے اس لیئر کو select کیا اس کے بعد ہم edit میں جائیں گے ایڈٹ میں جانے کے بعد یہ option ہے ہمارے پاس content aware scale کے نام سے ہم اس پر پریس کریں گے تو ہمارے پاس ایک transform کا ایک angle بن گیا ہے اس کا اس کے بعد اس option کو click کرنے کے بعد جب ہم اس background کو extend کریں گے تو یہ دیکھیں یہ extend تو ہو رہی ہے لیکن ہمارا object خراب نہیں ہو رہا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں تک ہمارا object خراب نہیں ہو رہا ہے وہاں تک ہم اس کو easily extend کر لیں لیکن جہاں پر اس کا ہمارا object اگر یہاں سے دیکھیں یہاں پر ہمارا یہ منارے پاکستان کی ویٹ بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو ہم یہاں ہی پھر stop کر دیں گے اور اس کے بعد باقی background بڑھانے کے لیے ہم دوبارہ سے edit میں جائیں گے اور دوبارہ سے content aware ایڈٹ میں کر دیں گے اور پھر ہم اس کو دیکھیں extend کر رہا ہوں میں دوبارہ سے یہ work کر رہا ہے اور ہمارا منارے پاکستان کی image خراب نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے ok کر دیں گے جہاں تک ہمیں ok لگ رہا ہے اس کے بعد پھر میں edit میں گیا اور edit میں جانے بعد content aware میں نے click کیا اور پھر سے میں یہ کروں گا کہ یہاں تک میں نے اس کو extend کر دیا اب اس کا situation تھوڑی الگ ہے کہ یہاں سے اگر میں دوبارہ کروں گا تو یہ خراب ہو جائے گا یہاں سے میں نے یہاں سے ملا دیا اور یہاں سے بھلاانے کے لیے میں صرف اس area کو select کروں گا یہاں سے لے کے یہاں تک اور دوبارہ سے edit میں جا کے content aware click کروں گا یہ option میرے پاس open ہو گیا اب میں یہاں سے جب extend کروں گا تو میرے نا grass خراب ہوگی اور نا میرے clouds خراب ہوں گے control d press کروں گا اس کے dislike کرنے کے لیے اور اس طریقے سے میری image پوری اس کی background بھی بڑھ جائے گی without میرے object کو خراب کیے یہ content aware اس طریقے سے کام کرتا ہے ایک example تو میرے پاس یہ ہو گئی ہے اب آتے دوسرے example پہ ایک بھائی کی تصویر ہے میرے پاس جو بھی اس پہ کھڑا ہوا ہے اب میں اس کا دوبارہ سے وہی process کرتا ہوں کہ c press کیا میں نے اور اس کا دونوں طرف سے میں نے اس کا background extend کر دیا extend کرنے کے بعد crop کیا میں نے اس پہ click کر دیا اب یہ image بھی log ہے ہمیں without extend کرنے سے پہلے before ہمیں اس کو سب سے پڑے unlock کرنا ہے double click کیا unlock کر لیا اس کے بعد دوبارہ سے میں اس پہ c press کیا اور میں نے اس کا image size کو بڑھا دیا بڑھانے کے بعد crop کیا میں نے اس کو اس image پہ ہم جائیں گے select کی میں نے یہ لیا اس کے بعد edit میں edit میں جانے کے بعد content aware scale پہ دوبارہ سے click کروں گا تو یہ دیکھیں یہ واو یہ ہمارے پاس background بھی اس کا extend ہو رہا اور بچے کی تصویر بھی خراب نہیں ہو رہی ہے جہاں تک ہمارا جا سکتے ہیں وہاں تک ہم لے کے جائیں گے اس کے بعد ہم نے press ok کیا اب دوبارہ سے میں edit میں گیا edit میں جانے پہ content aware scale پہ click کیا اور میں نے یہاں سے اس کی background کو بڑھا دیا اسی طریقے سے same پھر سے میں کروں گا edit میں جا کے content aware اور میں نے یہاں سے اس کی background کو extend کیا اور بچے کی تصویر دیکھیں اپنی جگہ ہے بالکل product ہمارا خراب نہیں ہوا ہے یہ دیکھیں سارا کام ہمارا ہو گیا تو یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے ہمارا content aware تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو اور اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے یا اس کی پی ایس ڈی چاہیے تو کینٹلی میرے ان باکس میں کمنٹ باکس میں مجھے آپ اپنی پرسنل آئی ڈی سینڈ کریں میں آپ کو اس کی پی ایس ڈی بھی سینڈ کر دوں گا یہ images کا link میری description میں موجود ہوگا آپ وہاں سے یہ images پہ download کر سکتے ہیں خود try کریں اور اس کا screen short یا مجھے بتائیں اگر کوئی problem آ رہی ہے آپ کو thank you very much موسیقی